بسم اللہ الرحمن الرحیم الیکٹرو نیکٹیوٹی ہم نے سٹارٹ کیا تھا اس میں آج جو ہمارا ٹاپک ہے یہ میئرمنٹ آف الیکٹرو نیکٹیوٹی ہے یہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ جو الیکٹرو نیکٹیوٹی کی میئرمنٹ ہے وہ ہمارے پاس جس نے بھی اس کی سکیل پرپوز کیا اس نے جو بیس ڈیلیوز تھی اس کو جیسے بانڈ اینرڈیز ہو گیا ٹھیک ہے تو وہ اس نے جو بھی بیس ڈیلیوز کی اس نے اس کے ساتھ سے جو ہے وہ اس کیل کو پرپوز کیا کہ جی اس طرح ہم جو ہے وہ الیکٹرو نیکٹیوٹی جو ہے وہ کیلوگریٹ کر سکتے ہیں اب ایک بات ہم نے پہلے بھی کی تھی کہ یہ انڈویجول پروپرٹی نہیں ہے انڈویجول پروپرٹی کیا ہوتی ہے کہ ہر ایلیمنٹ کی ایک اپنی جو پروپرٹی ہے فار ایکزمپل ہم کہتے ہیں کہ جی آئیونیزیشن انرجی جو ہے کسی ایلیمنٹ کی وہ یہ ہے اب جو بھی ایلیمنٹ ہے اس کی آئیونیزیشن انرجی اس کی انڈویجول پروپرٹی ہے کیونکہ اگر وہ آئین بناتا ہے ہم کہتے ہیں کہ جی سوڈیم ہے اس نے ایک الیکٹرون ریلیز کرنا ہے اور سوڈیم آئین بنانا ہے وہ اس کی انڈویجول پروپرٹی ہے آپ اس کو انرجی دیں جب بھی ایک الیکٹرون ریلیز ہوگا وہ اتنی انرجی جو ہے وہ گین کرے گا اور آئینک فارم میں چلا جائے گا اس کے لئے ضروری نہیں ہم این اے سی ال جو ہے سوڈیم کولورائیڈ لیں اور پھر ہم اس سے فائن کریں کہ یہ اس میں این اے اس کی آئینیزیشن انرجی اتنی ہے ایسا نہیں ہے ہم این اے کو انڈویجول ماہر پاس سوڈیوم میٹل جو ہے وہ فارم میں ہو ہم اس کو انرجی دے کہ اس کو آئینک فارم میں کنورٹ کر کے جب کریں گے تو وہ آئینیزیشن انرجی ہم وہاں پہ اس کو دیں گے اب جو آئینیزیشن انرجی سوڈیم کی ہے اس کا کسی کے ساتھ لنک نہیں ایسا نہیں ہے کہ سوڈیم اگر ہمارے پاس جو ہے وہ کلورین کے ساتھ ہے تو اس کی آئینائزیشن انرجی جو ہے وہ اور ہے یا کسی اور ایٹم کے ساتھ ہے تو آئینائزیشن انرجی اور ہے نہیں ہے اب ڈیفرنس کی بات ہم یہاں پہ کرتے ہیں الیکٹر نیکٹیپٹی کا کیس جو ہے وہ کچھ اور ہے ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس ایک ایٹم جو ہے وہ انڈویجوال ہے اور اس کی اپنی کوئی الیکٹرون ایکٹیوٹی ہے کیونکہ الیکٹرون ایکٹیوٹی کی ڈیفنیشن ہم نے یہ کی ہے کہ ایٹیز اٹنڈینسی ٹو اٹریکٹ دا شیڈ پیئر آف الیکٹرون اگر وہ الیکٹرون کو اٹریکٹ کرتا ہے شیڈ پیئر کو اب دیکھیں سوڈیم اگر اکیلا ہے یا کوئی ایلیمنٹ جیسے ہم نے ایک سیل کی اگزیمپل بار بار کی ایچ سیل میں ہائیڈروجن اور کالورین ہے اب ہائیڈروجن اکیلا ہوگا تو اس کی ایونیزیشن نرجی تو ہم کیلکلٹ کر سکتے ہیں لیکن اگر وہ بانڈنگ میں ہوگا اس سیل کے ساتھ تو پھر ہم کمپیٹیشن دیکھیں گے کہ سیل زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے یا ہائیڈروجن جو ہے وہ الیکٹرون پیر کو زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے تو وہاں پہ دیفنیٹلی جو ہے وہ سیل زیادہ جو ہے وہ اٹریکٹ کرتا ہے اب اگر انہوں نے بانڈ بنائی نہیں ہے ایچ علیدہ ہے سیل علیدہ ہے تو پھر ہم کیسے ان کی جو ہے وہ یہ الیکٹرون اکٹیوٹی جو ہے اس کو کیلکلٹ کریں گے اب جو ہمارے پاس سکیل پرپوزڈ ہوئی ہیں یا جو میئرمنٹ ہم کر رہے ہیں یہ انڈویویول ایلیمنٹس کی ہمارے پاس ویلیوز آئی ہیں لیکن وہ ساری ہم نے اسی طرح کیلکلٹ کی ہوئی ہیں کہ اگر ہم جیسے آج جو ہم نے وہ پالنگ سکیل کرنی ہے تو پالنگ سکیل میں ہم جو ہے وہ بانڈ انرجیز کو یوز کریں گے جب ہم بانڈ انرجیز کو یوز کریں گے تو پھر تیفی نیٹلی وہاں پہ بانڈ بنا گا ہم نے جب بھی بانڈ انرجی بات کرنی ہے تو وہاں پہ کیا ہوگا اٹھ مینز کے بانڈ بننا ہے جیسے میں نکانا ایچ سی ال کا بانڈ بنے گا تو ہم دیکھیں گے کہ الیکٹرون اکٹیوٹی میں ویلیو جو ہے وہ کس کی تو اسی طرح اس نے جب یوز ہی بانڈ انرجیز کی ہیں اس کی بیسک جو تھی وہ بانڈ انرجی تھی اس سے آگے اس نے کیلپلیٹ کی یہ ویلیو تو پھر اس نے بانڈ انرجی جو ہے وہ اسی وقت کی ہے جب ہمارے پاس یہ بانڈ بنے گا تو دیکھتے ہیں اس کو پالنگ سکیل کو کہ یہ کیا ہے میرمنٹ کے لیے ہمارے پاس میں پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ ہمارے پاس بہت ساری جو سکیلز ہیں وہ پر پوز کی گئی اور ایکٹرون اکٹیوٹی ایٹمز کی فائنڈ کی گئی یہ سکیلز آر آر بیٹری اور بیسٹ آن ویریس ٹائپس ایکسپریمنٹل ڈیٹا اس میں جو ایکسپریمنٹل ڈیٹا تھا وہ ڈیفرنٹ یوز کیا گیا جیسے مانڈ انرجی ہے ڈائپل مومنٹ ہے آئینائزیشن پٹینشل ہے ٹھیک ہے الیکٹرون افینٹی ہے تو یہ ڈیفرنٹ جو ہے بیسٹ ویریس جو ہے ان کا ایکسپریمنٹل ڈیٹا لیا ہے لیکن ہم کیسے اس کا مطلب کیا ہے کہ جب ہم بارڈ انرجی کی بات کر رہے ہیں ہم نے ایسے ہی تو نہیں بارڈ انرجی لی ہم نے ایکسپریمنٹل جو ہمارے پاس ڈیٹا تھا جو ایکسپریمنٹل بارڈ انرجی ہے وہ ویلیوز یوز کی تاکہ ایکسپریمنٹل جو پروڈ ویلیوز ہوتی ہیں ان کو آگے فردر ہم جب یوز کریں گے تو ان سے جو ریزلٹس ہمیں ملیں گے وہ بھی جو ہے وہ کہہ لیں کہ ان کو ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں سب سے پہلے جو ہم نے یہاں پہ کرنی ہے وہ پالنگ سکیل ہے نائنٹین تھارٹی ٹو جو اس میں اس نے پرپوس کی تھی یہ سکیل اور اس میں جو اس نے چیزیں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس نے جو بیسٹ کرتی تھی اس کی جو سکیل ہے جو اس کی بیسٹسک ویلیو جو اس نے یوز کی وہ تھا ایمپیریکل ریلیشنشیپ بیٹمین دہ انرجی آف آب بانڈ اس اس کالڈ بانڈ انرجی اس نے بانڈ انرجیز کو یوز کیا انڈ الیکٹرون ایکٹیوٹی آف بانڈڈ ایٹمز ٹھیک ہے اب بانڈڈ ایٹم جو تھی اس نے جو ریلیشن بنایا جو ریلیٹ کیا چیزوں کو یعنی جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ ہمارے پاس اس نے کالکولیٹ کیا الیکٹرون ایکٹیوٹی کو اور یوز کی بانڈ انرجی بانڈ انرجی تب ہی یوز ہوں گی جب بانڈ بنے ہوں گے تو یہ وہی بات ہوئی کہ انڈویجوال پروپٹی نہیں ہے بانڈ بنا تھا تو ہم نے بانڈ انرجی ویلیوز جو تھی بانڈ انرجی ویلیوز کو یوز کر کے ان کی الیکٹرون ایکٹیوٹی ویلیوز ان کو فائنڈ کیا اب اس میں پھر دیکھیں بات یہ آجے گی کہ جب ہم دو کی بات کریں گے کہ جی ہم نے دو کی لیے ایک کی فائنڈ کرنے کے لیے ہمیں ایک کی جو آرڈی نون ہونی چاہیے تب ہم اس کا ڈیفرنس نکال سکتے ہیں کہ یہ ان میں الیکٹرون ایکٹیوٹی پر ایک پودا ڈیفر Cel ڈیفر 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 eure ڈیفر ڈیem اب اس کا مطلب یہ کیا ہے کہ ہم نے جو بانڈ انرجیز مثلا ہمارے پاس دو جو تھے وہ ایٹمز ہیں ایک اے ہیں اور ایک بی ہیں اب ہم ان کی جب بانڈ انرجیز کی بات کریں گے تو اس میں جو پوسیبل بانڈ انرجیز ہیں وہ تین ہیں وہ کیا ہوں گی ایک تو یہ ہے کہ اے اور بی کا اپس میں بانڈ بناو اور ہمارے پاس اے بی مالیکل ہو تو یہ اس کی اے اور بی کی بانڈ انرجی ہوگی سیکنڈ پوسیبلٹی یہ ہے کہ اے اور اے کا اپس میں بانڈ بناو تو یہ بانڈ انرجی آف مالیکل اے ہوگی اس طرح بی اور بی کا اپس میں اگر بانڈ بنا ہے تو یہ مالیکل انرجی آف بی ہوگی تو یہ تین یہاں پہ پوسیبلٹیز ہوگی اگر دو ایلیمنٹ ہیں تو یہ دیفنیٹلی وہاں پہ یا تو وہ اپس میں بانڈ بنائیں گے یا پھر وہ اپوزٹ یعنی اے اور بی جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ اس کا بانڈ بنے گا اور ان کی جو بانڈ انرجیز ہیں ان کو ہم اے اور یہ ہے بانڈ انرجی آف اے جب اے اور اے کا اپس میں بانڈ بناو ہے جو بانڈ انرجی آف بی جب بی کا اور دونوں کا اپس میں بانڈ ہے بانڈ انرجی آف اے بی جب اے اور بی کا جو ہے واپس میں بانڈ بنا ہے اگر اینجی اسی کو جو ہے وہ دوبارہ سے لکھا ہوا ہے کہ ہمارے پاس فارس ایمیلس ایٹم اے اور بی ہیں کنسیڈر اے بی جو ہے وہ ان میں بانڈ بنا تو بارننجی جو ہمارا پاس possible ہے وہ اب کی جو ہے وہ اے ہے اور ب ب کی اے ب بے ہے it has been seen that bond energy of a b is always greater than geometric mean of e a a and e b b so that ہم یہ لکھ سکتے ہیں کہ e bond energy of a b is greater than یہ greater than کا sign ہے is greater than اس کو ہم کہتے ہیں geometric mean جس میں آپ دیکھیں کہ جتنی اور فیکٹرز ہیں یہاں پہ کیونکہ دو ہیں تو e a a اور e b b دونوں کا آپ ملٹیپلائی کر کے ان کا سکیر روٹ لیں تو یہ geometric mean of these two values آ جائے گا یعنی a a اور a b کا جو bond energy کا جو geometric mean ہے وہ اس طرح ہم لے سکتے ہیں اب یہ کیوں ہے ہم نے ایسے ہی تو نہیں کہہ دیا ہے کہ جی bond energy جو a b کی ہے وہ زیادہ ہے اور جو کس سے زیادہ ہے کہ geometric mean کے دونوں کی e a اور e b بھی جو ہے یعنی bond energy of a a bond energy of b b جو ہے یہ کم ہے اور bond energy of a b جو ہے اس کی value زیادہ ہے اب دیکھیں اس میں جو technically ہے وہ کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جی ایک ہمارے پاس دو molecule ہیں for example ایک جو ہے وہ molecule a ہے پلس b دو atoms ہیں sorry a اور b ان کا اپس میں ہم کہتے ہیں جی reaction ہوا اور ہمارے پاس a b molecule بن گیا a کے a کا b کے ساتھ جو ہے وہ bond بن گیا سب سے پہلے ہم دیکھیں جو ہم کہہ رہے ہیں یہاں پہ جو possibility ہیں جو involvement ہیں وہی کیا ہے جہاں ہم نے کہا کہ جی a ہے اس کا مطلب ہے کہ a اور a جب آپس میں reaction نہیں ہوا تھا it means کہ وہاں پہ a اور a کا bond ہو سکتا ہے ٹھیک ہے plus b اور b جو ہے یہ bond تھا ٹھیک ہے جب reaction ہوا ہمارے پاس تو یہ ہمارے پاس a اور b یہ جو تھے molecule بن گیا اب یہ bond energy جو یہاں پہ a ب ہوں ہم نے یہ کہا کہ جو ہمارے پاس bond energy value ہے a ب کی وہ a اور b سے زیادہ ہیں اگر ایسا نہ ہو تو a b molecule نہیں بنتا یہ میں کہتا ہوں کہ اگر ایسا نہ ہو تو a b molecule نہیں بنتا کیوں نہیں بنتا اگر دیکھیں کہ bond energy جو ہے وہ ان کی زیادہ ہو bond energy جو ہے وہ in simple words ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک bond بنا ہوا ہے اس کو break کرنے کے لیے جو energy آپ کے پاس اس کو چاہیے وہ آپ کی bond energy اب ہمارے پاس اگر a molecule تھا اور b molecule تھا یہ دونوں لگا 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 تھے اور آپس میں ملکے انہوں نے a بھی بنایا تو اگر a b جو bond بننا ہے وہ زیادہ strong ہوگا تو ہی یہ reaction ہوگا دیکھیں جو بھی reaction ہوتا ہے اس میں جو molecules اس میں جو atoms involved ہوتے ہیں وہ stability کی طرف جاتے ہیں اگر وہ پہلے سے زیادہ stable نہ ہو تو وہ reaction آگے نہیں forward ہوتا کیوں کیونکہ اگر وہ already stable condition میں ہے اور وہ further stable اگر وہ ہونا چاہتے ہیں تو تب ہی ہوں گے جب ان کو stability ملے گی اب ہم کہہ دیتے ہیں کہ جی bond a a اور bond b جو تھا جو ہمارے پاس یہ ہے یہ پہلے سے ہی strong ہیں ٹھیک ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کی bond energy زیادہ ہیں جی a b کی کام ہے تو پھر یہ reaction ہی نہیں ہوگا کیونکہ اگر ہم کہتے ہیں کہ a b کی bond energy زیادہ اس کا مطلب ہے کہ a b bond زیادہ strong تھا than b b and a a اب یہ reaction ہوا یہ bond break ہوگے اور میں bond جو تھے وہ a b کے آپس میں بن گئے اور وہ bond اگر زیادہ strong ہیں تو یہ a b molecule جو ہے وہ stable ہوگا دنوازے یہ reaction جو ہے وہ reverse ہو جائے گا یا ہم کہیں گے کہ یہ reaction جو ہے وہ proceed نہیں ہوگا forward reaction میں تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو bond energy of a b ہے وہ greater than the geometric mean of both a and b b جو ہے وہ ہے the difference between bond energy of a b and geometric mean of a and b bond energies کا geometric mean ہے is called ionic resonance energy of a b and is denoted by delta a b یہ a b bond کے ساتھ اگر آپ لکھیں گے تو زیادہ بہتر ہے یہاں پہ میں ایسے لکھا گیا ہے کہ ہمارے پاس جو difference ہے کونسا bond energy of a b جو molecule بنا وہ اور جو geometric mean ہم لے رہے ہیں جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ less than bond energy of a ہے ab ہے اور یہ اس کا اگر ہم difference لیتے ہیں difference mean کیا آپ bond energy of a b جو ہے اس میں سے geometric mean of this جو ہم نے اوپر calculate کیا یہ اس کو آپ minus کر دیں تو یہ جو ہمارے پاس equation بنتی ہے total یہ جو total equation بنتی ہے یہ والی اس کو ہم کہتے ہیں ionic resonance energy اور اس کو ہم denote کس سے کرتے ہیں ڈیلٹا a b کے ساتھ ٹھیک ہے تو ڈیلٹا a b value do not possess additive property ہم یہاں کہتے ہیں کہ ڈیلٹا a b جو ہے جو ہم جس کو ہم ionic resonance energy کہہ رہے ہیں یہ جو ہے اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ionic resonance energy ہے اس کو ایک نام دے رہے ہیں ionic resonance energy تو ہم کہتے ہیں کہ جی اس کی جو value ہوں گی یہاں پہ they do not possess additive property additive property کیا ہوتی ہے مثلا ہمارے پاس یہ ہے ہم ڈیلٹی کا sign لگایا ہوا ہے اس means کہ یہ value جو ہے یہاں پہ جو values ہیں ان کے sum کے equal ہے تو یہ sum کے equal نہیں ہے یہاں پہ دیکھیں یہ negative sign ہے اس کی definition دیکھیں additive property includes the total contribution of atoms creating sum of all individual atoms like in molecular weight یعنی جیسے ہم molecular weight میں کہہ دیتے ہیں کہ جی آپ جیسے for example sodium chloride جو ہے اس کا molecular weight کیا ہے sodium جو ہے ہم کہتے ہیں کہ آپ sodium اور chlorine جو ہے ان دونوں کو add کر دیں تو یہ add کرنے سے آپ کو پاس جو ہے تو یہ additive property ہے یہاں پہ جو ہمارے پاس جو ہم ڈیلٹا اے بی کہہ رہے ہیں یہ additive property نہیں ہے because it is equal to the difference of e a b and the geometric mean of e a a and e b ڈیلٹا اے بی اس وجہ سے ہم اس کو جو ہے وہ میں کہہ دیں کہ یہ additive property نہیں ہے یہ additive property it does not possess the additive property okay جی اب ہم جو ہے یہاں پہ تھوڑا سا اس کو جو ہے وہ ہم کرنے لگے کہ ہم یہاں پہ تین bond جو ہے وہ consider کر رہے گئے ہیں for example مارے پاس a b bond b c اور c a bond then we can say ڈیلٹا a b means کہ ionic resonance energy of a b plus ionic resonance energy of b c is not equal to ionic resonance energy of c a یہ جو ہم نے ابھی بات کی ہے کہ یہ additive property نہیں ہے تو اس کو proof کرنے کے لیے ہم یہ consider کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس ڈیلٹا تین bond ہے جیسے ہم نے وہاں پہ تین جو تھے وہ a a اور a a تھا b b تھا اور ایک ہم نے a b لیا تھا تو یہ differentiate یعنی اب یوں کہہ لے کہ for a clear کرنے کے لیے یا اس چیز کو proof کرنے کے لیے اب یہاں پہ جو ہے ہم three different bonds لیں گے اس میں ہم نے ایک a b consider کر لیا ایک b c اور ایک جو ہے وہ c a consider کر لیا اور ہم نے کہا کہ let کے ہمارے پاس یہ جو دو جو تینوں ہیں یہ دو جو ہیں ان کو اگر آپ add کریں تو it is not equal to the resultant c a ہم کہتے ہیں کہ یہاں پہ دونوں کو ملائیں ان کا reaction ہوا c a بنا تو ہم نے ہم نے یہ کہا کہ یہ جو دو تھے پہلے جو جو retent کہہ لیں ان کا اور جو یہ ہمارے پاس بنا اس کی جو ہے اس میں جو ہے وہ additive property نہیں ہے کہ ان کا sum جو ہے وہ اس کے equal نہیں ہے the relation is true when یہ کب true ہوگا یہ جو ہم نے کہا کہ یہ additive property نہیں ہوگی جب ہمارے پاس x a is greater than x b is greater than x c یہ x کیا ہے یہاں پہ x جو ہے یہ mention نہیں کیا گیا x جو ہے یہ ہمارے پاس electronegativity کے لیے ہم نے use کیا ہے ہمارے پاس electronegativity کے لیے ٹھیک ہے ہمارے پاس electronegativity ہمارے پاس electronegativity ہمارے پاس electronegativity کے لیے جو ہے وہ ہم نے x جو ہے اس کو use کیا ہوا ہے x جو ہے یہ it means کہ electronegativity of a electronegativity of b and electronegativity of c ہم نے کہا کہ یہ relation جو ہم کہہ رہے ہیں کہ جی دونوں کو add کریں اس کے equal نہیں ہے کہ یہ کب possible ہوگا اگر electronegativity a کی جو ہے وہ سب سے زیادہ ہو b کی اس سے کام ہو یہ جو b یہاں پہ آ رہا ہے اور c کی جو ہے وہ اس سے کام ہو اب ہم یہاں پہ electronegativity of a b اور c کی بات کر رہے ہیں یہاں ہم بانڈ کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ تین یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو تین ہی atoms involve ہیں a b اور c وہاں پہ جو ہیں وہ بانڈ کون کون سے ہے وہ a b بانڈ ہے b c اور c اے بانڈ ہے لیکن جو atoms involve ہیں اب ہم atoms کی electron کی کیونکہ ہم نے جو ہے وہ individual کی نکالنے کے لیے ہم نے بانڈ energies کو use کرنا ہے نکالنے ہم نے individual کیا کہ ہر ایک کی جو ہے وہ کیا آ رہی ہے لیکن ہم اس کی بانڈ جب بانڈ بنے گا تو ہی ہم اس کی نکال سکیں گے تو اس لیے ہم یہاں پہ consider کر رہے ہیں کہ یہ a b اور b c اور c اے بانڈ تھے اور ان میں additive property نہیں ہے تو پھر یہ کب possible ہے اگر آپ کے پاس سب سے زیادہ جو ہے وہ electron activity a کی ہو اس سے کم b کی ہو اور اس سے کم جو ہے وہ c کی ہو اور یہ c جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس side پہ آ رہا ہے اور یہ جو a اور b جو جن کی زیادہ ہم کہہ رہے ہیں وہ دونوں addition والی side پہ ہیں ٹھیک ہے validation of equation two can be verified by the following اس کو جو ہے وہ ہم consider کر سکتے ہیں اس کو اب ہم practically جو ہے وہ دیکھیں گے کہ اس کو validate کرنے کے لیے جو ہم ابھی equation two پیچھے جو تھی ہے یہ جو ہماری equations ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ additive property نہیں ہے اس کو prove کرنے کے لیے ہم جو یہاں پہ اب practical values consider کر رہے ہیں ہم کہتے ہیں کہ consider کر لیٹس ہمارے پاس جو ہم تین جو یہاں پہ لے رہے ہیں fluorine oxygen اور silicon یہ f جو ہے it is for fluorine o جو ہے for oxygen اور si جو ہے وہ silicon کے لیے it means کہ electron activity of fluorine سب سے زیادہ electron activity of oxygen اس سے کام ہے اور silicon کی اس سے کام ہے یہ آپ کو practically بھی پتا ہے کہ یہ چیز proved ہے اب ہمارے پاس جو bond energy of fo ہے یعنی fluorine اور oxygen کی جو bond energy ہے وہ ہے 184.14 kilojouڈ پر مو اسی طرح جو bond energy ہے oxygen کی اور silicon کی وہ ہمارے پاس 372.46 ہے اور جو bond energy ہے silicon اور fluorine کے bond کی وہ ہمارے پاس 535.58 ہے اسی طرح جو ہمارے پاس bond energy of o o ہے یعنی oxygen کا اپس میں bond ہو تو 138 ہے fluorine کا اپس میں bond بنا ہو 154.84 kilojouڈ پر مول ہے اور اگر سلیک کا اپس میں ہو تو 179.95 ٹھیک ہے اب اس میں دیکھیں کہ ہمارے پاس جو اب یہ ساری ہیں یہ ساری ہم نے bond energies لکھی ہیں یہ ابھی ہم صرف bond energies کی بات کر رہے ہیں کہ جی اسی طرح ہے نا abc تو اے کو ہم یہاں پر کہہ لیں کہ اے جو ہے وہ f ہے بی جو ہے وہ oxygen ہے اور c جو ہے وہ silicon ہے for example تو پھر ہم یہ ان کی جو bond energies value یہ جو values ہم کہہ رہے ہیں یہ practical values ہیں یہ consider نہیں ہے کہ bond energy جو fluorine اور oxygen کا اگر bond بننا ہو ان کی جو bond energy 184 ہے اور اس طرح جو ہمارے پاس اکسیجن سلیکون کا اس کی یہ ہے تو یہ جو bond energy values ہیں یہ ہمارے پاس آہ آپ کہلنے کے practical values ہیں یہ theoretical values نہیں ہیں ہاں جی اب کیونکہ ہم نے ابھی کہا کہ ہم question 2 کو prove کرتے ہیں اس کو ہم نے کہا تھا کہ it does not possess the additive property from relation to we can calculate اب یہاں سے ہم نے جو ہے وہ bond energies جو ہے وہ calculate کرنی ہے ہاں اس کی اے اے ایف او کی اے اے ایس آئی کی اور یس آئی ایف کی اس کے لیے جو ہے وہ سب سے پہلے اگر ہم نے یہ کلکلیٹ کرنی ہے ایف او کی تو اس کے لیے ہم اس ایکویشن کے مطابق ہمیں کون کون سی چیز چاہیے آپ صرف یہاں سے دیکھیں اس ایکویشن میں کیا تھا کہ ہم نے اے بی بانڈ جو تھی ڈیلٹا اے بی جو ہے وہ کلکلیٹ کرنے کے لیے سوری یہ انہاں بانڈ نرجی میں کہہ گیا ہوں یہاں پہ ہم جو ہے وہ اب ان کی آئیونیزیشن جو آئیونیزیشن ریزننس آئینک ریزننس انرجی جو ہے جو ڈیلٹا ہم نے جس کی بات کی تھی اب ہم نے وہ ان کی کلکلیٹ کرنی ہے ٹھیک ہے ڈیلٹا اے ایف او ڈیلٹا او ایس آئی اور ڈیلٹا ایس آئی ایف یہ ہم جو ہے وہ تینوں کی نکالیں گے اب اے کی نکالنے کے لیے جیسے ہم نے یہاں پہ کہا کہ اگر ڈیلٹا اے بی آپ نے نکالنے سین کریں تو اس میں لیا ہے آپ کو بانڈ انرجی آف اے بی چاہیےigs واحیٰ نکال اے اے Qi اے اور بانڈ انرجی آف بی بی چاہیے کی تو اے کی نکالنے کے لیے ہمیں بانڈ انرجی چاہیے کس کی اے خو کی بانڈ چاہیے ایف اے کھی اور بانڈ انرجی چاہیے اے کھی جیسے ہم نے پیچھے سب کی آئیون اللڈی بہت سے ہم ان کی اگر لگائیں تو یہ ہمارے پاس 184 154 یہ ساری ویلیوز لگانے کے بعد یہ جو ہے وہ اس کو ملٹیپلائی کریں گے پھر اس کا سکیئر روٹ لیں گے تو یہ میں پاس جب ہم اس کو کلکل کریں گے یہ 37.91 جو ہے وہ آگئی سیمیلرلی ہم جو ہے وہ آئینک ریزوننس جو ہے وہ اس کی نردی جو ہے وہ کلکل کریں گے یعنی ڈیلٹا او ایس آئی کیلکلیٹ کریں گے تو وہ کیا آئے گا 214 اسی طرح ہم نے کیلکلیٹ کرنا ہے اس کے لیے کیا ہوگا کہ آپ کو یہاں پہ بانڈ انرجی چاہیے او ایس آئی کی جو پیچھے سلائیڈ پہ وہ دی ہوئی ہے اور ساتھ آپ کو بانڈ انرجی چاہیے او او کی اور ایس آئی ایس آئی کی اسی طرح آپ ایکویشن میں لگائیں گے یعنی جہاں ایف او ہے اس کے جگہ آپ او ایس او ایس آئی لگا دیں گے یہاں پہ آپ بانڈ انرجی کس کی لگائیں گے ایف ایف کی اور یہاں او سوری او ایس آئی کی ہم کریں گے تو یہاں پہ آپ بانڈ انرجی لگائیں گے او او کی اور یہاں پہ آپ بانڈ انرجی لگائیں گے ایس آئی ایس آئی کی so it can be shown that delta fo plus delta o si is not equal to delta si f ٹھیک ہے یہ جو ہم نے اوپر کنسیڈر کیا تھا کنسیڈر ہم نے کیا تھا کہ جو ہمارے پاس delta a b ہے plus delta bc ہے وہ جو ہے وہ equal not equal to delta c a یہ ہم نے پیچھلی جو سلائیڈ اس کے اوپر کنسیڈر کیا تھا کہ جو ان کی آئینک ریزنس نیرڈیز ہیں وہ ایکوال نہیں ہیں اور اس بات کو پروو کرنے کے لئے ہم نے جو پریکٹیکل ویلیوز یہاں پہ یوز کی وہ ہم نے فلورین اوکسیجن سلیکون اور فلورین اوکسیجن اور سلیکون ان کی جو ہیں وہ یوز کی اب ان کی ظاہر ہے وہ جو ہم اگر delta fo ہمیں چاہیے تو ہمیں اس کے لئے ایکویشن 2 کا سہارا لینا پڑتا ہے جس کیونکہ ہمارے پاس جو پریکٹیکل ویلیوز ہیں وہ بانڈ کی چاہیے ڈیلٹا کی چاہیے یعنی ہمیں آئینک ریزننس انرجی جو ہے وہ ہم نے نکالنی ہے تو اس کو نکالنے کے لئے پھر جو ہے وہ ہم پریکٹیکل ویلیوز یوز کریں گے فلورین اوکسیجن اور سلیکون کی اور اس سے جو ہے آپ یہ چیز آگے پروو کریں گے یہ اب کیوں ایسا ہوا یہ دیکھیں ہم نے جو کی ویلیو بانڈ انرجیز ویلیوز کو یوز کرتے ہوئے اس میں تھارٹی سیون پوائنٹ نائن وائن اس کی آئی اور اس کی ٹو ون فور آئی یعنی یہ جو ہم نے کیلکٹ کی اس کے لئے بعد یہ کیلکٹ کی اور یہ ہم نے کیلکٹ کی تو آپ دیکھیں کہ یہ دو ایڈ کرنے آپ ان دونوں کو ایڈ کریں تو یہ ہمارے پاس ٹو فیفٹی ٹو آجتا ہے اور یہ تھری سکسٹی ایٹ آتا ہے یہ کافی زیادہ ڈیفرنس ہے تو اگر یہ دونوں ویلیوز ایکول نہیں ہیں تو ہمارا پیچھے جو سارا ہم نے جو کنسیڈر کیا تھا وہ ہم نے یہ ہی کہا تھا کہ اگر آپ اس طرح دو لیتے ہیں تو ان کو ایڈ کریں تو وہ تیسرے کے برابر نہیں آئے گا تو اس کو ہم یہاں پہ یہ جو ہے وہ آن ایکولٹی ہمارے پاس آئی ہے تو یہ ہم نے اپنی بات کو پریکٹیکل ویلیوز یوز کر کے پروو کیا ہے سو آئینک ریزوننس اینرڈی دو نوٹ شو ایڈٹی پروپرٹی بٹ سکیر روٹ آف دیز ویلیوز ڈو شو نیرلی دہ ایڈٹی پروپرٹی اب ہم نے تھوڑا سا اس کو موڈیفائی کرنا ہے ہم نے کہا کہ جو آئینک ریزوننس اینرڈی ویلیوز تھی ان میں وہ ایڈٹی پروپرٹی شو نہیں کرتی لیکن اگر آپ انہی ویلیوز کے سکیر روٹ لے لیتے ہیں تو پھر یہ ایڈٹی پروپرٹی شو کریں گی اگین کنسیڈر بانڈ اے بی بی سی اینڈ سی اے ہمارے پاس اسی طرح جو ہے وہ ریزوننس آئینک ریزوننس نرڈی آف اے بی پلس بی سی پلس سی اے وہاں پہ ہم نے کہا تھا نوٹ ایکول ٹو اب ہم نے یہاں جو چینج کیا ہے وہ کیا کیا ہے جسٹ ہم نے اس کے سکیر روٹ لے لی ہیں ان سب کے سکیر روٹ لے لی ہیں اور یہاں پہ نوٹ ایکول ٹو کی بجائے اب اپروکسیمیٹلی ایکول ٹو آ جائے گا اب اس کو ویریفائی کرنے کے لیے ہم پھر وہی ویلیوز جو ہم نے پیچھے نکالی تھی ڈیلٹا اے فو ڈیلٹا او اے سائی اور ڈیلٹا اے ف آئی ایس اے سائی جو ہے وہ ویلیوز لگائیں یہاں پہ اب یہ ماتمیٹکلی ہے جنہی ہم نے پریکٹیکل ویلیوز یوز کی ہیں یعنی یہاں پہ ہم نے کنسیڈر یہ کیا پریکٹیکل ویلیوز ہم اس کی یوز کریں گے یہاں فالورین اکسیجن اور سیلیکون کی جو ہمارے پاس آرڈی ہیں تو اب یہاں پہ لگائیں یہ ویلیوز لگائیں اس کے بعد اس کا سکیر روٹ نکال لیں اس کا بھی نکال لیں اس کا یہ آگیا ہے اس کے بعد ان دونوں کو ایڈ کریں آپ دیکھیں ہمارے پاس یہ جو ہے ویلیو یہ آلموسٹ ایکوال ہے یعنی ایک جو ہے ہمارے پاس یہ ٹونٹی پوائنٹ ایٹ زیرو ہے اور سیکنڈ نائنٹین پوائنٹ ڈو زیرو ہے یعنی آپ اس میں کہلیں کہ only one جو ہے وہ ڈیفرنس ہے پہلے جو ہم نے without scale روٹ دیکھا اس میں دیکھیں ڈیفرنس بہت زیادہ آرہا تھا جسٹ ہم نے انہی ویلیوز کو یعنی وہی ویلیوز ہیں جو ہم ایڈ کریں تو بہت زیادہ فرق آرہا تھا لیکن انہی ویلیوز کے ہم نے جو ہے وہ scale روٹ لیے تو یہ فرق جو تھا وہ بہت کام ہوگئے تو اب ہم نے ابھی تک جو ہے ہم نے دو باتیں جو ہم کی پہلے جو additive property ہم کہہ رہے تھے وہ نہیں ہے سیکنڈ ہم نے یہ کہا کہ اگر آپ اس کے scale روٹ لیتے ہیں تو اس میں some جو ہے وہ یہ additive property جو ہے وہ nearly show کرنا شروع کر رہتے ہیں یعنی وہ exact تو نہیں ہوتی لیکن جب وہ values گرگیب آگئی ہیں تو it means کہ وہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اس میں یہ additive property جو ہے وہ show ہو رہی ہے the scale root of ionic resonance energy is the measure of the partial ionic character of covalent bond یہ جو اب ہم نے calculate کیا وہ ہم نے scale root of ionic resonance energy calculate کیا اور اس میں دیکھا کہ additive property ہے اب یہ جو scale root of ionic resonance energy ہے یعنی for example example ہم کہتے ہیں کہ جی delta a b یہ ہم نے کہا تھا کہ delta a b ionic resonance energy ہے اور اگر آپ اس کا scale root لے لیں تو اب یہ ہمارے پاس جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں it is the measure of ionic character of the covalent bond ہم یہاں پہ جو term ایک نئی involve ہوئی ہے نئی term یہ ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں ionic character of covalent bond کیونی bond ہم کہہ رہے ہیں covalent ہے اور ہم اس میں جو ہے وہ ionic character کی بات کرنے ہیں دیکھیں ہمارے پاس جو دو bond ہیں ایک ہم جس کو ہم کہتے ہیں ionic bond اور second ہم کہتے ہیں covalent bond اب اس میں دونوں میں covalent character یعنی ionic جو bond ہوتا ہے جیسے sodium chloride ہے اس میں covalent character ہو سکتا ہے اور جو covalent bond ہے اس میں ionic character ہو سکتا ہے اب ہم اس کو covalent character کو تو نہیں ہم یہاں پہ discuss کریں گے لیکن ionic character کو میں تھوڑا سا جو ہے وہ یہاں پہ جو بتا دیتا ہوں آپ کو دیکھیں ہمارے پاس جو ionic bond ہے وہ ہم کہتے ہیں جی sodium chloride ہے for example na positive اور cl negative یہ complete ionization ہوئی جس میں sodium ion بنا chlorine ion بنا پھر وہ آپس میں ملے اور یہ ionic bond بنا یہ ہنڈرڈ پرسنڈ پولر بانڈ ہے جس میں دو پیور پولز ہیں ایک positive ہے ایک negative ہے اور وہ آپ اس میں اٹریکشن کی وجہ سے وہ آپ اس میں ملے ہوئے اب ہمارے پاس ایک bond ہے for example for example H2 molecule ہم بات کر لیتے ہیں hydrogen hydrogen جو ہے یہ آپ اس میں covalent bond بناتا ہے یہ ہمارے پاس H2 molecule ہے کیا اس میں ہمیں پول نظر آ رہے ہیں نہیں نظر آ رہے ہیں اور یہ پول کیوں نہیں ہے کیونکہ دو covalent bond میں ہم نے کہا تھا کہ یہاں پہ جی دو الیکٹرونز ہیں اور وہ دونوں نے شیئر کی ہوئے ہیں اس کے بعد ہم نے الیکٹرون ایکٹیوٹی میں کہا کہ ایک آپ میں ان دونوں میں سے جو ہے وہ الیکٹرونز کو زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے second کم کرتا ہے لیکن یہ کب جب وہ similar نہ ہوں اگر وہ دونوں similar ہیں جیسے یہاں کے hydrogen ہم بات کی تو یہ دونوں ایک ہی force کے ساتھ اس کو اٹریکٹ کریں گے means کے یہاں پہ جو distribution of charge ہے وہ equal ہوگی unequal نہیں ہوگی لہٰذا polarity نہیں ہوگی now consider the third one hcl بلکہ اس کو ہم بانڈ کے ساتھ شو کریں تو بہتر ہے اس میں بھی جو ہے وہ دو ہی الیکٹرونز ہیں لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ دو الیکٹرونز کیونکہ یہ ہے زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے جو ہمارا اٹریکٹ کرتا ہے جو ہمارا سی ال ہے یعنی آپ کہلیں کہ یہاں پہ الیکٹرونک لوڈ زیادہ ہوگا یہاں پہ کم ہوگا ہائیڈروجن کے پاس اب اس وجہ سے ہمارا جو جو اٹریکٹ کرتا ہے پیر کو تو اس کا مطلب ہے کہ اس سائیڈ پہ الیکٹرونک لوڈ زیادہ ہے الیکٹرونک لوڈ زیادہ ہونے کا مطلب کیا کہ نیکٹیو چارج کلورین کی طرف زیادہ جا رہا ہے اور ہائیڈروجن کی طرف کام مارا رہا ہے اور اسی وجہ سے ہم جو ہے وہ اس کے اوپر ڈیلٹا یا پارشل نیکٹیو چارج شو کرتے ہیں اور اس کے اوپر ہم کہتے ہیں کہ یہ پارشل پوزٹیو ہے یہ پارشل پوزٹیو اور نیکٹیو کا مطلب کیا ہے کہ ہائیڈروجن جو ہے اس کے اوپر تھوڑا سا پوزٹیو چارج آیا کلورین کے اوپر تھوڑا سا نیکٹیو چارج آیا اور یہ کب ہے جب ان کا اپس میں بانڈ بنا ہوا ہے اگر ان کو اس بانڈ کو توڑ دیں اور ایچ اور ایچ کا بانڈ بنا دیں تو کوئی چارج نہیں ہوگا سی ایل اور سی ایل کا بانڈ بنا دیں کوئی چارج نہیں ہوگا اب دیکھیں کیا ہمارے پاس یہ جو یہ جو بانڈ بنا ہے اس میں اور یہ جو بانڈ ہے اس میں کوئی سیمیلیٹی نظر آ رہی ہے اس میں ایک سیمیلیٹی ہے ایچ سی ایل جو تھا وہ بھی پولر ہے اور ایچ سی ایل بھی پولر ہے لیکن فرق کیا ہے آپ فرق یہ ہے کہ ایچ سی ایل میں وہ کمپلیٹ ٹرانسفر ہوئی ہے اور چار جو ہے وہ ہم نے پورا لگایا ہوئے اور ایچ سی ایل میں ہم نے اسی کو پارشل کے ساتھ لگایا ہوئا ہے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ پارشل اس کے اوپر چارج ہے یعنی تھوڑا سا چارج ہے یہ جو تھوڑا سا یہ نیکٹیو اور پوسٹیو بنے ہیں تو کیا یہ ہمارے پاس جو ایچ سی ایل ہے یہ کوئیلنٹ یہ جو ہے یہ کوئیلنٹ بانڈ ہے لیکن اس کے اوپر یہ جو پول آ رہے ہیں یہ آئینک بانڈ کی طرح بنے ہوئے ہیں چاہے وہ کمپلیٹ نہیں ہیں لیکن جس لائک آئینک بانڈ اس کے اوپر بھی ہم نے نیکٹیو اور پوسٹیو لگایا ہوئا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کوئیلنٹ بانڈ ہے اس میں کچھ نہ کچھ آئینک کریکٹر پایا جاتا ہے یہ ہوتا ہے آئینک کریکٹر آف دی کوئیلنٹ بانڈ یعنی بانڈ کوئیلنٹ ہوگا لیکن پولیارٹی ہونے کے وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اس میں کچھ نہ کچھ آئینک بانڈ والی جو ہے وہ پراپرٹیز بھی ہے کچھ لگ کچھ آئینک کریکٹر اس میں موجود ہے سو اس لئے ہم نے کہا کہ جو ہمارے پاس کے روٹ آئینک ریزننس نجی ہے اس مئیر آف دا پارشل آئینک کریکٹر آف دی کوئیلنٹ بانڈ یعنی یہ جو چیز ہے آپ کو اس بانڈ کی یعنی اے بی بانڈ کی آئینک کریکٹر کے بارے میں انفارم کرے گی If we have bond between A and B with increase of آئینک کریکٹر آف AB کوئیلنٹ بانڈ the magnitude of AB also increases یعنی جیسے جیسے آئینک کریکٹر انکریز ہوگا آئینک کریکٹر انکریز کا مطلب یہ ہے کہ جتنا آپ کا الیکٹرون ایکٹیوٹی ڈفرنس زیادہ ہوتا جائے گا یہ جو چارجز پارشل والے ہیں یہ تھوڑ تھوڑے بڑھتے جائیں گے اس کا مطلب ہے کہ آئینک کریکٹر انکریز ہونا شروع ہوگا جتنا آپ کا آئینی کریکٹر انکریز ہوگا اتنی آپ کی یہ ویلیو جو ہم نے سکیر روٹ کے ساتھ ابھی انکالی تھی پیچھے بھی وہ پڑھتی جائے گی The difference in electron activity between two bonded atoms A and B also increases اگر یہ ویلیو انکریز ہوگی تو ہمارے پاس electron activity difference بھی انکریز ہوگا جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ جتنا electron activity کا difference زیادہ ہوتا جائے گا اتنی polarity زیادہ ہوتی جائے گی یہ ویلی اب دیکھیں HCL کا difference اور ہے اور hydrogen کے علاوہ آپ یہاں پر لگا دیں اور atom لگائیں گے تو جتنا difference زیادہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ زیادہ electron activity ہے اور یہ کم ہے تو اس نے electron کھینچ ہوئے اب میں کہتا ہوں کہ یہ اور زیادہ electron activity ہوگیا ہے یہ اور زیادہ electron کو اپنے طرف لے کے جائے گا تو یہ جو charge strength ہے یہ اس کے اوپر بڑھتی جائے گی اور یہ کس کی طرف جاتا جائے گا ionic bond کی طرف جاتا جائے گا اور یہ چیز ہم نے پیچھتے میں بھی دیکھی تھی کہ ہم نے electron activity difference table میں نے حقوب دیا تھا اور اس میں ہم نے کہا تھا کہ ایک limit تک جو ہے یہ ہمارا جو electron activity difference ہے یہ covalent bond رہتا ہے اس کے بعد یہ ionic bond بان جاتا ہے تو یہ جو ہے covalent to ionic bond جتنا آپ difference جو ہے وہ بڑھاتے جائیں گے اتنا آپ covalent bond جو ہے وہ ionic bond کی طرف جو ہے وہ shift ہوتا جائے گا اس لئے ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے پاس جو ہے difference of electron activity of two bonded atom a b اگر بڑھتا ہے تو وہ ہمارے پاس جو ہے وہ یہ جو ہم نے ionic resonance energy کا جو scare کیا وہ بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی value جو ہے وہ بنتی ہے so the difference in electron activity between two bonded atoms a and b also increases with increase of partial ionic character کیونکہ ہم نے partial ionic character کی value کہا ہے کہ وہ increase ہوگی تو it means کہ وہ difference ان میں ionic character increase ہونے سے partial ionic character increase ہونے سے آپ کی جو value ہے یہ square root والی یہ انتیز ہوگی اور جتنی یہ increase ہوگی اتنا آپ سمجھیں کہ آپ کا جو دو atoms ہیں ان کے درمیان electron activity کا difference جو ہے وہ بھی increase ہو رہا ہے سو سکیئر روٹ آف ڈیلٹا اے بی is ڈیریکٹلی پرپورشنل ٹو دا اماؤنٹ آف آئینک کریکٹر ان اے بی یہ جو ہم نے بات کی کہ جتنا آئینک کریکٹر بڑھے گا اتنی یہ value زیادہ آئے گی تو ہم نے اس کو یہ mathematically لکھ دیا کہ ڈیلٹا اے بی سکیئر روٹ is directly proportional to amount of آئینک کریکٹر ان اے بی اور یہ بھی ہم نے کہا کہ جتنا آپ کے پاس آئینک کریکٹر بڑھے گا اتنا آپ کا electronegativity x کو یہاں پہ mention کرنے کے لیے اتنا آپ کا electronegativity difference بڑھے گا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ electronegativity difference is directly proportional to the آئینک کریکٹر آف a b یہ دو ہمارے پاس different equations ہیں یعنی let ہم اس کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ equation x ہے یہ کہتے ہیں جی equation جو ہے وہ y ہے تو دو equations ہم نے جو proportionality کی صورت میں ہم نے لکھی ہوئی ہے کہ ہم پاس دونوں بات ہم نے پہلے کی ہیں کہ جتنا بڑھے گا اتنی ہمارے پاس یہ value جو ہے وہ a b کی یہ بڑھے گی دوسری بات ہم نے کی کہ جتنی آئین کریکٹر بڑھے گا اتنا آپ کا difference زیادہ ہوگا یا آپ یوں کہہ لیں کہ جتنا electron activity difference زیادہ ہوگا اتنا amount of iron character جو ہے وہ زیادہ ہوگی اب x اور y جو ہم نے دون ڈی ہیں اس میں آگ برا دیکھیں تو ہمارے پاس یہ جو side ہے یہ equal ہے تو ہم اس کو اس طرح جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں یہ mathematically اگر آپ اس کو دیکھیں تو ہمارے پاس اگر اگر ہمارے پاس دو equations ہوں مثلا میں کہوں کہ ہمارے پاس جو a b ہم پہلے use کر رہے ہیں اس کو a b کے علاوہ کو یہاں پہ کر رہے ہیں for example ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس d کہ لیں d جو ہے وہ equal to ہے کوئی d value ہے وہ ہمارے پاس equal to e value ہے اور ایک کوئی ہمارے پاس f ہے اور وہ بھی equal to e ہے تو اگر ہمارے پاس یہ دو sides برابر ہیں تو کیا ہم یہاں پہ کہہ سکتے ہیں کہ f جو ہے وہ equal to d ہے کہہ سکتے ہیں کہ ان کی یہ دونوں sides برابر ہیں it means f equal to d ہے یہ ہم یہاں پہ کر رہے ہیں ہم یہ equality نہیں کہا رہے ہیں ہم کہہ کہ دونوں اس طرح جب increase ہوتی ہیں تو consequently ہم کہہ سکتے ہیں کہ difference of electron activity of a and b is directly proportional to the delta a b square root یہ دونوں sides equal ہیں اگر ان کی یہ sides equal ہیں تو یہ بھی equal ہیں یہ پہ یہ similarity ہے تو ان میں بھی وہ similarity ہوگی تو یہ proportionality ہے k لگیں گے یعنی proportional کو equality میں convert کرنا تو ہم یہاں پہ constant use کرتے ہیں تو constant ہم نے یہاں پہ k use کیا ہے تو ہم یہ equation جو ہے x a minus x b is equal to k into delta a b square root by putting values of a b from equation 2 x a minus x b is equal to k e a b یہ ہم نے equation 2 سے delta a b کی value لئی ہے جو پیچھے ہم نے equation 2 یہ کی ہوئی تھی یہ دوبارہ یہاں پھر لکھے ہوئی ہے ہم نے جس یہاں سے delta a b کی جگہ پہ یہ لگا دینا ہے جو پیچھل equation تھی اس میں x a minus x b جو ہے اس کی جگہ is equal to k تک یہ پیچھے سے آئے گی یہ جو ہم نے ویلیوز لگائی ہوئی ہیں ٹھیک ہے یہ ون آور ٹو جو ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے اس ساری ویلیو کا سکیر روٹ ٹھیک ہے یہ یاد رکھیں میں آپ کو یہ تھوڑا سبتا دیتا ہوں کہ ہمارے پاس جو سکیر روٹ ہوتا ہے اس کو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں مثلا ہمارے پاس ٹو ہے تو ٹو کا سکیر روٹ جو ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ٹو پاور ون بائی ٹو یہ ہی ہم نے یہاں پہ بھی کیا ہوا ہے اس میں کیا ہے یہ وہ ساری جو دیلٹا ای بی کی وہ لگائی ہو یہ جو بریکٹ لگا کے اوپر سارے کے اوپر ڈالا ہو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس سکیر روٹ ہے کی جو ہے it is the constant of پرپورشنلٹی اور اس کی ویلی جو ہے 0.208 ہے یہ کے لیے وہ ہم نے یہ پکی کی ویلی لکھا دی باقی سارا ایسے ہی آگیا یہ ایکویشن gives only ڈیفرنس in الیکٹرون ایکٹیویٹی ایف ون آف ایکس ایس نو اب یہ کہ یہ جو ساری ایکویشن ہے ہمارے بارڈ انرجی آف ای بی بارڈ انرجی آف ای ای بارڈ انرجی آف بی بی اب ہم شروع پہ ہم بات کی تھی ہم ڈیفرنس فائنڈ کریں گے جس دی ہیلپ آف پریکٹیکل ویلیوز آف دی بارڈ انرجی جو پول نے کیا اس نے پریکٹیکل ویلیوز کی کو فائنڈ کرنے کے لیے ہمارے پاس جو پریکٹیکل ویلیوز ہوں گی وہ پونڈ انرجی جیسے یہ ساری ہیں یہاں پہ ہم لگائیں گے اور اس کے ڈیفرنس نکالنے کے لیے آپ پیچھے سے کوئی بھی جو ہمارے پاس بارڈ انرجی ویلیوز ان کو لے کے آپ یہ کر سکتے ہیں جیسے ہم نے پہلے کلکولیٹ کی ہیں اس ایکویشن کو بھی آپ کلکولیٹ کر سکتے ہیں لیکن ایک بات ہے یہاں پہ اب ہمارے پاس یہ ڈیفرنس ہے تو اگر ہم میں کہتا ہوں ہمارے پاس ہم کلکولیٹ کرنا چاہ رہے ہیں x a کلکولیٹ کرنا چاہ رہے ہمیں کوئی بھی ایکویشن کو سولو کرنے کے لئے اگر آپ کے پاس ایک اون ویلیو ہے اور باقی ساری نون ہے تو ہی آپ اس کو سولو کر سکتے ہیں اگر آپ ایک 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 ویلیوز ایڈ کر دیں کہ آپ کہ دو ویلیوز ان نون ہیں تو ایک نون نکال پاس آجائے گا کہ اگر ہمارے پاس بانڈ انرجیز ہوں گی نا اے اور بی کی تو ہمارے پاس ایک ای مائنس ایک بی آجائے گا لیکن ایک کی ویلیو یعنی ایک 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 بی کی ویلیو نکالنے کے لئے ہمیں دونوں میں سے ایک کی ویلیو یہ بھی چاہیے اگر ہمیں ایک ایک نکالنا تو ہمیں ایک بی کی ویلیو چاہیے اور ہمیں ایک بی نکالنا تو ایک ایک کی ویلیو ہمیں چاہیے اب اس پرابلم کو ہم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک پرابلم ہے اس کو سال کرنے کے لئے پال نے ایک ویلیو خود سے کنسیڈر کی وہ کونسی ہے ٹھیک ہے یہ وہ نکال سکتے ہیں پالنگ اس سارے جو ہمارے پاس ایلیمنٹ تھے اس میں سے اس نے کہ فلورین کی کنسیڈر ہم کر لیتے ہیں کہ الیکٹر نیکٹیوٹی ویلیو فور ہے اس نے اس کو کہہ دیا یعنی یہ اس نے نہیں کیا کہ اس کی فور وہ پروو کرے اس نے کہا کہ فلورین کو ایک سٹینڈرڈ سم مل جیسے کہ اس کو سٹینڈرڈ بنا لیں یہ سٹینڈرڈ ہے اس سے آپ کیلکوٹ کر لیتے ہیں یعنی اس کی فور لگائیں گے باقی جو ہیں وہ ان کی جیسے ہم نے کہا نا کہ ہمارے پاس ایک ہونی چاہیے اب اگر یہاں پہ کہ ہمارے پاس جی ایکس او اور ایکس ایف اس ایکویشن میں میں کہتا ہوں کہ ایکس او یہاں پہ دیکھیں میں کہتا ہوں جی ہمارے پاس جو ہے نا وہ ایکس ایف مائنس ایکس او ٹھیک ہے یہ ہم نے فائنڈ کرنا ہے تو اب کیا کریں گے ہم یہاں پہ لکھیں گے اس کو میں لکھ لگ ہوں 0. 0. 0. 0. into یا ایسے ہی ہم بریکٹس لگائیں گے ان انرجی آف بار انرجی آف f o minus بار انرجی آف سوری جو جو بار ایسے ہی بار انرجی آف f آجائے گا into بار انرجی آف آجائے اور ساتھ یہ بریکٹ اور اس کے اوپر سکیر روٹ ٹھیک ہے تو اب ہمارے پاس پریکٹیکل ویلیوز جو یہاں پہ یوز ہوں گی f ڈنرجی یوز ہوگی f ڈنرجی یوز ہوگی اور ڈنرجی ہوگی جو ہمارے پاس ویلیوز موجود تھی جو ہم نے پیچھے کی بھی ہیں اب اس میں جو کنسیڈر کیا اس نے اس نے کہا کہ اس کو آپ دیکھیں یہاں پہ ہمیں یہ ساری سائٹ اس کی ویلیوز تو ہمیں پیچھے پریکٹیکلی مل جائیں گی یہ کانسٹنٹ ہے یہ بھی ویلیو ہے یہ بھی ہے لیکن اب جو آنسر آرہا وہ f مائنس x o کا آرہا تو ہم کہتے ہیں کہ صرف x o ہمیں چاہیے اس کے لئے اس نے کیا کیا اس نے کہا کہ آپ کنسیڈر کر لیں کہ جو ہمارے پاس فولورین جو ہے اس کی ویلیو ہم فور لے لیتے ہیں باقیوں کی فر اس طرح پھر ہم دوسروں کی فورورین کے ساتھ لگا کے جو کلکویٹ کر لیں گے it must be remember that in the calculation of electron activity values Pauling has expressed ionic resonance energies not in kilocalories but in electron volts یہ ہم نے values kilocalories کی پیچھے use کی تھی نا اس میں اس نے یہ ہے کہ ہم kilocalories میں نہیں بلکہ جو ionic resonance energy کی بات ہم کر نا ڈیلٹا کی وہ بلکہ elektron volt میں کر نہیں تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ ہم اس کو convert کر لیں گے 1 lektron volt 23 kilocalories per gram bound تو یہ اس کی conversion ہے یعنی آپ اس کو electron bolt میں کر نا ہے the values of electron activity of atoms of lmrs which pollen has calculated are given in table these values are arbitrary and only relative arbitrary کیوں ہے کیونکہ ہم نے folorene کو arbitrary four value خود سے دی ہو یہ ظاہر ہے اس سے جو calculate ہم کریں گے وہ ساری جو وہ ایسے ہی ہوں گی اس کے relevant ہوں گی relative ہوں گی you know disadvantage کیا ہے اس کا جو appalling ہے disadvantage ہے it is that bond nergies are not known with any degree of accuracy for many solid elements کہ ہمارے پاس gaseous atoms جو ہیں جب ہم ionization کی بات کرتے ہیں ہم gaseous atom کی بات کرتے ہیں لیکن بہت سارے ایسے solid elements ہیں جہا اگر وہ کوئی gaseous نہ ہو تو ہم اس کو heat دے کے gas بنا لیتے لیکن جن کے melting points بہت زیادہ ہیں اور boiling point بہت زیادہ ہیں ان کو gas بنانا بھی بہت مشکل ہوتا ہے تو اس لیے ہمارے پاس کچھ ایسے solids ہیں جن کی exact bond energies ہمارے پاس نہیں ہیں جس کو base بنا کے ہم elektron negativity calculate کر رہے ہیں تو یہ dis advantage ہے کہ ہم elements کی elektron negativity جو نہیں کر سکتے یہ اس کا table ہے PDF میں آپ کے پاس آجائے گا اس میں آپ جو reward کرنے والی بات یہ ہے کہ یہ ساری elektron activity values اس نے نکال لی ہیں arbitrary جو ہے وہ فلورین کی فور اس نے consider کی باقی جو ہے اس نے relative to the فلورین جو وہ نکال لی اور یہ جو ہے وہ کیونکہ zero group ہے noble ہیں لیکن ان کے reactions اتنی آسانی سے نہیں ہوتے تو اس لئے ان کی چھوڑ کے باقی ساری values جو ہو یہ اس نے calculate کر کے table بنایا اور اس نے کہا کہ آپ کسی بھی elektron activity values کسی کی آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ سے بھی جو پہلے ہم نے بات کی تھی کہ آپ نے bond کا اندازہ لگانا ہے کہ bond ionic ہے covalent ہے کس طرح ہے تو یہاں پہ electronic values لے کے اس سے difference نکال لیں اور آپ بتا سکتے ہیں کون سا